بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارہ یعنی یہ کہ مناظر کی شرط میں یہ بھی شرط ہے کہ دونوں مناظر جو مناظرہ کریں دونوں مناظر علمِ ہمپلہ ہو برابر کے ہو تو اب یہ کیسے ظاہر ہوں گا کہ آپ میرے ہمپلہ ہی یعنی واقعی میں کسی مدر سے سے پڑھا نہیں ہوں حقیقت ہے یہ میں قبول کرتا ہوں میں تو بولتا ہوں پوشٹروں میں مولانا لکھ دیتے ہیں میں ان سے ناراض ہوتا ہوں مجھے نہیں مانو یہاں کے پوشٹر پر کیا لکھا گیا ہے جبکہ جو بھی اسے پوشتا ہے آپ بھی یاد رکھیں اگر میرا آئندہ کہیں بھی جلسہ ہو تو میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میرے نام کے آگے بلکل مولانا نہ لگائے جائے میں مولانا نہیں ہوں ہم کسی آنگرو پانگرو سے مناظرہ نہیں کرتے کل آپ سے مناظرہ ہوں گا آپ کی جماعت کے لوگ بولیں گے کس پاگل سے مناظرہ کیا ہے ہم تو جانتے بھی نہیں اس کو میرے حباب مجھے بار بار بولتے رہے کہ جاہیل سے آپ بات کرنا ہے حضرات آپ کے سامنے جرجس نہیں آرہا ہے قاسمی نہیں آرہا ہے زاکر نائک بھاگ گیا ہے اندوستان چھوڑ کے فاسودین کی تو ویڈیو ہے اس نے کہا کہ فاروق رضویر ہاپید احسان صاحب کے ساتھ ہم بیٹھ نہیں سکتے ہمارے بڑوں نے منع کیا ہے وہ بھی میرے بھائی دس اہلے حدیثوں کی طرف سے ایک اکیلہ افو کھان انشاءاللہ بات کرے گا کیوں کیونکہ فاروق کھان صاحب بچارے بہت پریشان رہتے ہیں اور بات بات پر کہتے ہیں میں دس سالوں سے تمہارے باپوں کو چیلنج کر رہا ہوں بڑے بڑے اللہ ماؤں کو تمہارے چیلنج کیا کوئی آیا نہیں بھائی وہ کیوں نہیں آیا وہ وجہ ہم نے ابھی آپ کو بتا دیئے اس کی وجہ ہے یہ یہ وجہ ہے کیونکہ فاروق کھان صاحب وہ میرے بھی جو ہمارے عالم دین ہے ان کے ہمپلہ آج تک بھائی کو بیٹھے نہیں اور انہی کا اصول ہے کہ جو ہمپلہ ہوگا اس سے بات کی جائے گی جو ہمپلہ بھی یہ نہیں ہوگا اس سے بات نہیں کی جائے گی تو آپ جو کچھ ہیں وہ ہمارے کسی بھی ادنا سے عالم دین کے یا طالب علم کے بھی برابر آپ نہیں ہیں لیکن میں آپ پہ یہ احسان کر رہا ہوں آپ سے بات کر کے چلیے ٹھیک ہے دس جو ہمارے اہلِ حدیث ہیں جو ہمارے شکولر ہیں ان کا نام لے لے کے بتتمیزی کر کے فاروق کھان صاحب نے جو چیلنج کیا ہے ان سب کی طرف سے انشاءاللہ اکیلہ افو کھان بات کرے گا فاروق کھان سے ٹھیک ہے اب یہ ٹوٹل میرے بھائی دس دن کا میرے بھائی پلان ہے بھائی جو ہم میں پتا ہے اب انہوں نے اور دائے بھائی پتا نہیں کس کو چیلنج کیا ہے کیونکہ ان کا کامی یہ چیلنج کر کے بھاگ جانا تو اس بار بھاگنے دوں گا نہیں تو میں کھلا اب فاروق کھان کو میں بھائی میں انشاءاللہ چیلنج کرتا ہوں کہ واقعی اگر وہ میرے بھائی حق پہ ہیں تو ان سب کی طرف سے افو کھان اکیلا بات کر انشاءاللہ آپ سے کرے گا پورے دس دن تک بتائیے تیار ہیں اگر ہوں تیار تو آئیے علم کے میدان میں عوام بہت خوش ہوگی عوام سمجھ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ ایک دن اصول تیہ کر کے بھاگنے سے اچھا ہے اصول تیہ کر کے سیدھے اگلے دن سے ہی بات کرنا ہی سٹارٹ ہو جائے پورے دس دن تک الگ الگ انوان پہ پورا قصہ ہی آر پار ہو جائے کم از کم دس سال کے لئے تو آپ کی بولتی بند کر دوں انشاءاللہ تو سامائن اب آئیے دیکھتے ہیں یہ جو دس دن ہے وہ میں نے کہہ کہا کہا کیونکہ فاروق خان صاحب نے خود کہا ہے کہ جو مناظرہ ہے وہ عبادت ہے تو بھائی عبادت ہے تو میرے بھائی دس دن جرہ کر لی جائے عبادت سترہ مارچ کو مناظرے کی شرائط تائے ہوں گی موضوع تائے ہوں گا لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے جو سب سے اہم اور ضروری چیز ہے وہ یہ کہ آپ اپنی جماعت کے معتمد ہے یا نہیں آپ کی جماعت کے لوگ آپ کو مناظر مانتے ہیں یا نہیں جیسے ہم آپ کو غیر معروف اور مشکوک مانتے ہیں وہی حال آپ کی جماعت کا تو نہیں ہے اس لئے آپ اب سب سے پہلے سترہ مارچ کو ایک لیٹر پیڑ پر اپنے لیٹر پیڑ پر آپ کے نام کا ہو یا آپ کی تنظیم کا نام کا ہو یہ ہمارا پورا ہے الحمدللہ یہ ہے لیٹر پیڑ اب جو لیٹر پیڑ ہے یہ دیکھیں جمعیت اہل حدیث ایسٹن اتر پردیش ٹھیک ہے امن کالونی اور یہ پورا اس کا ایڈرس ہے ٹھیک ہے اور یہ لیٹر پیڑ کو یہ نہ کہی تو بہت پرانا ہے نیا آپ کو چاہیے یہ بلکل نیا لیٹر پیڑ بنوائے ہیں میں نے یہ دیکھیں اس کی جو ڈیٹ ہے ایشو انہیں کی وہ ہے چوبیس فروری دوزار انیت ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس پہ بقاعدہ میرے بھائی یہ تصدیق کی گئی ہے کہ جو افو خان ہے وہ اپنے جو اکائد ہے منج ہے اس میں پکتہ ہے اہل سنت اہل حدیث ہے اور جو میری جمعیت ہے وہ بھی مجھے افو خان کے نام سے جانتی ہے تو اب سارے بھائیہ آپ کے جو مگالتے تھے اس کا مو توڑ جواب ہم نے دے دیا ہے ٹھیک ہے اب دوبارہ کبھی نام پہ انگلی نہ کیجئے گا اور نہ کبھی جو میرے بھائی جمعیت ہو اس پہ انگلی کیجئے گا میں افو خان ہوں یوپی علاہباد میں رہتا ہوں اور میرے جماعت والے بھی جانتے ہیں افو خان اللہ بادی اور بریلویوں کا دولہ بھائی تو یہ ہمارا تھا لیٹر پیٹ جس پہ بغیدہ جو جمعیت کے جو مطلب جو صدر ہیں امیر ان کے سائنیں سگنیچر ہیں اور یہ سٹیمپ ہے یہ ڈیٹ ہے اس ڈیٹ کو ایشو ہوا ہے آپ سب لوگ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے الحمدلللہ اس کی جو فوٹو کاپی ہے وہ بھی رکھی ہوئی ہے اور یہ اس کا اوریجنل ہے تو الحمدلللہ اللہ باد تو چھوڑیے پورے اتر پردیش کی جو جمعیت ہے وہ افو خان کو جانتی ہے اور افو خان کیلئے دعا کرتی ہے اور افو خان کے ساتھ الحمدللہ کھڑی ہے تو میں پیچھے ہٹنے والا اب نہیں ہوں اب میں انشاءاللہ آؤں گا اور علم کے میدان میں بات ہوگی دو ذمہ دار کم از کم دو ذمہ دار آپ کے حدیث جو مداری سے جہاں درس نظامی کی تعلیم ہوتی ہے تحریر لائیں جس میں آپ کے یہ عالم دین یہ بیان دے لکھ کر تحریر ہیں کہ افو خان صاحب جو ہے ہماری جماعت کے معتبد ہیں معتمد ہے ہماری جماعت کے یہ فرد ہے اور ہمارے اہل حدیث جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں افو خان ایک دینی کام کو سرانجام دے رہے ہیں وہ ایک اچھے منادر ہیں اور انہوں نے دو ہزار سے زیادہ لوگوں سے علمی گفتگو کی اور ان کی اصلاح کی اللہ تعالی نے ان کو یہ چیز کی توفیق دی اور وہ آئیڈیو کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو اس کام میں لگائے رکھیں اور افو خان کو ہم بقسی بدار کے امام محمد واسق بن محمد حارون بہت اچھے ڈھن سے جانتے ہیں فیش ٹو فیش جانتے ہیں ہماری ان سے ملاقات ہیں پہچان ہیں آنا جانا ہے تعلقات ہیں اور اس کام میں ہم جتنے بھی نوجوان ہیں اور الہ آباد کے جو بھی عالم ہیں سارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی پوری پھل سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ دینی کام کو انجام دیتے رہیے ہم لوگوں کی کوئی بھی دروت پڑے گی ہم لوگ ہما وقت ہے آپ کے ساتھ ہیں ہمارے سامنے یہ ہمارے بھائی افتو خان ہیں کچھ آڈیوز میں ہم نے سنے ہیں یہ ہمارے پاس آئے ہیں اور ان کے بارے میں ہم نے بعض اپنے احباب سے بھی سنا اس کی تحقیق کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ نہیں ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور جماعت کے اہم فرد ہیں آقید و مسلق میں بختہ ہیں کل آپ کی جماعت کے بھی لوگ بول سکتے ہیں تو یہ اصول ہے اور یہی اصول ہم پر لاغو ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اپنے دو ذمہ دار ادارے بلکہ دو نہیں میں تو چار پہ جتنے بولوں اللہ کا فضل ہے میرے پاس کئی داروں کی جو ہے تائیدات ہے حضرت میں راجستان سے بات کر رہا ہوں آپ کے خادم حضرت ایک گزاری صاحب سے ایک مشورہ بل کے حکم طلب کرنا تھا ہمارے ہاں چند دن پہلے فاروق خان رضی صاحب تشریف لائے تھے پروگرام کے لئے ناجپور والے تو انہوں نے یہاں چیلنج کیا تھا اچھا اور وہ چیلنج ہے وہ خبول کر لیا گیا ایک بات سنیے فاروق خان کو بلانے کا مطلب ہے سنیت کا نفتان ہو ہر جب چیلنج کر دیتا ہے جب وہاں بھی اس کے چیلنج کو خبول کر دیتا ہے تو وہ مردود بھاگ جاتا ہے جانگرمی بھی یہ ہوا تو اللہ حضرت محمد نے ہم سے کہا ہم نے کہا کہ آپ اس کو بلائے کیوں اس نے لکھا ہے کہ فاروق سے منادرہ کروں گا اس نے لکھا ہے کہ بلانے کو بلاؤ آپ کو چیلنج کر کے گا اس کو بلائیے نہیں آتا کہ چیلنج کرتا ہے یہی بات باری ہے جہاں بھی نہیں نہیں آتا ہے چیلنج اس کو حدیث غلط پڑتا ہے چیلنج کر دیتا ہے آپ بلاؤ تو آتا نہیں ہے یہی تیسرا پھون ہے میرے پاس وہاں ساورہ آتا کہ حضور اب کیا ہوگا ہاں بلاؤ تو ملا لیتا ہے چیلنج کر دیتا ہے آپ کو ہم لوگو یاد کرتے ہو بڑی پریشانی ہو رہی ہے یہی مسئلہ ہو رہا ہے کچھ نوجوان ٹائٹ کے لوگ اس کی تقریق سے متاثر ہو کہ پروگرام کر لیتا ہے ارے متاثر نہیں سوڈانگر میں بھی ہی ہوا جی 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 اب چاہاں ہوگا اب سوڈانگر میں بھی تو خاتر وہاں بھی ہے پڑالک آدمی ہیں ازن تحریف رشک کے بھی دیا رہا ہے ہمارے علماء کی تو یہی رائے ہو رہی ہے کہ فاروق صاحب چاہے وہ مناظرہ نہیں کر سکتے ہیں منادرہ کہ آپ پانچ منٹ باپ نہیں کر سکتے ہیں منادرہ تو ترگیزہ دو پانچ منٹ اس سے باپ نہیں کر سکتا ہے تو حضرت اس میں یہی ہے کہ ہم لوگ انہیں کسی بھی طرح درمیان سے ہٹا کے کسی جو اس نے چیلنج کیا لیکن سمیر کی طرف سے چیلنج کیا ہے آپ حضرات سے رابطہ رکھیں یا آپ حضرات سے جائز میں ہے جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تو کلاب کی جماعت کے بھی لوگ بول سکتے ہیں تو یہ اصول ہے اور یہی اصول ہم پر لاغو ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے دو ذمہ دار ادارے بلکہ دو نہیں میں تو چار پانچ جتنے بولوں اللہ کا فضل ہے میرے پاس کئی اداروں کی تائیدات ہے حلو اسلام علیکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی کھو سا بول رہے حضور میں راجستان کے بات کر رہا ہوں 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 حضور آپ کا نمبر ملا تھا کہیں سے تو آپ سے ایک مشورہ حکوم کرنا تھا حضرت ہمارے ہاں ایک مناظرے کا حضرت پروگرام بند رہا ہے کچھ ماحول جو ہے گرم ہے ہمارے علاقے میں وہ سب دن پہلے فاروق خان صاحب تشریف لائے تھے ناجپور والے وہ چلے انسر کے گئے تھے یہاں اس توچنگ دن تک تو کوئی اثر نہیں ہوا لیکن بعد میں کافی بات دیگر جو اور دیوگل جیوں کے علماء نے جو ہے وہ مناظرے کا چلے ان قبول کر لیا بہت اشی بات ہے تو فاروق خان کو بلائیے فاروق خان صاحب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں علم نہیں ہوں میں سنیا بھی چاری میں آپ سے میں سنیا بھی چلے انسر کے لئے علم ہیں اور مناظرے کے لئے انسر کے لئے اس نے سمجھ پا رہے ہیں جو علم تقریر کیلئے مناظرے کیلئے ہوگا ان کو بلائیے ضرور بلائیے کیا کہہ رہے ہو حضرت مطلب ان کے بات چیز کیا رہی ہے تو وہ تو زامن جھانکی کو ہی سکر رہے ہیں جہاں سے میں نے ان کو پکڑ کر لائیے ان کو پکڑ کر لائیے ان کو پکڑ کر لائیے کیجئے آپ اس سے ان کے حضرت ہم نے ان سے بات رکھی تھی کہ جب آپ اپنی جبان سے کہتے ہیں کہ معالی نہیں ہوں اور پھر چڑے ان سکتے ہیں تو یہ جاہیز کتہ کہیں کہ کیوں آیا تب وہ جبعالی نہیں ہے کیوں بول رہا ایسا وہ پاگل کتہ کیوں بول رہا ایسا جب میری عالی میں تو کیوں آیا بولنے کے لئے سکھنے کرنے اس کو بلائیے ضرور ضرورتی بلائیے نمبر دیکھے مجھ کو فاروخ خان شاہد کا نمبر دیجئے میں کہو گا کہ وہ مناظرے کے لئے کہاں پر مناظرہ رہے ہیں کہاں پر مناظرہ رہے ہیں میں سے حضرت تخریر کر کے چلے گئے لیکن بڑا مسئلہ ہو گیا یہ ایک دے جگہ نہیں میرے بھائی بھی پچاسے دیگہ مسئلہ کھلا کر کے پیسے لے کے چلا جاتا ہے تو ہماری قوم ہماری بیوکوف ہمارے نوجوان بیوکوف ہیں لیکن کہیں تو ان کو علاج ہو جانا چاہیے ان کو دوبارہ بلوائیے کہیں پلیز ایک ہزار سے چندہ میرا بھی رہے گا اس نے بلوائیے ضرور کہیں بلوانے کے بعد سے چاہ کریں ان کو کہیے کہ آپ آئندہ سے اس طریقے کی تقریم نہیں کریں گا اور پیسے حسول کر دیجئے جلدی کر گئے تھے وہ یہ ضرور کیجئے علاج نہیں کریں گے یہ ستنا اور آگے بلے گا حضرت بی یہ تو اکابرین اگر ان کا علاج کرے تو ہم لوگ کیا حضرت بی اکابرین تو اللہ منہ کرتے ہیں آپ لوگ مانتے رہے بلاتے رہے ہیں اکابرین تو منہ کرتے ہیں مت بلائیے اسے لوگوں کو لیکن بلاؤ رہے ہیں دون سے لوگ کیا کیجئے گا اب تقریر ہی کرنا ہے تو سنت و قرآ کی تقریر کریں کچھ اور تقریر کریں ہمیشہ سب رد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں رد کرنا سبتے بکا نہیں ہے وہی کریں جو پھر دوبارہ جواب دے سکے حضرت آپ کے مبارک پور میں کیا مسئلہ ہوا تھا ہمارے ہم مسئلہ انہوں نے دوباندی مولانا لوگوں سے خوب کاریاں بھی کسی کا خیرہ خابت کیا کسی سے لباست خابت کیا کسی تاہاں لنکیوں سے عشق خابت کیا تو دوباندی بھی لے کر آگئے کیا ہمارے ہمیں کم ہے صبح ہمارے میں بھی تو لاکر کے سنایا خوب دوباندی انہوں نے یہ سننا جائے تھے یہاں یہ سب تقریر کیا انہوں نے مرتشہ رضا صاحب کو دوباندی مکھوب گالی جی حافظ ملک کو گالی کبھی نہیں دی گئی تھی یہ شخص نے آکے حافظ ملک کو گالی دلوایا سبھرے ہاتھوں انتظار کیا جا رہا ہے آ جائے گا تو علاج کر دیا جائے گا جی 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 تو ذرا آپ خدا کے وقت سے بلائیے چندہ آم سے بھی لے لیجئے گا کوشش کرتے ہیں حضرت اگر وہ آ جائے دوبارہ بلائیے دوبارہ آ جائے ہاں دوبارہ آ جائے سلام علیکم اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں